بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم نے پڑھنا ہے اپاوسٹروفی ایس کا استعمال اپاوسٹروفی ایکچولی کہاں پر استعمال ہوتا ہے اور ساتھ اس کے ایسے لگا ہو وہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے یا کہاں کہاں اپاوسٹروفی یوز نہیں ہوتا یہ آپ کو کافی ہیلپ کر سکتا ہے آپ کے کمپیٹیٹیو ایکزیمز میں کافی آپ کو یہاں سے چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ اپاوسٹروفی ایس ہمیں یہی بتایا گیا کہ کا کی کے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا آف کی جگہ پر ہم لوگ اپاوسٹروفی ایس لگا دیتے ہیں جبکہ اگر تھوڑی سی ایڈیوانس لیبل پر بات کریں تو یہ حق کو ظاہر کرتا ہے یا میں یہ کہوں کہ کا کی کے سے ملکیت کو ظاہر کرتا ہے تو یہ بھی کسی حد تک بار ٹھیک ہے تو ہم اس کو باری باری دیکھتے ہیں یہاں میں نے کچھ ورکنگ کی ہوئی ہے میں اس کو اکسپلین کرتا ہوں آپ کے سامنے سب سے پہلی بات ہے کہ میں بھی حق کی بات کر رہا تھا حق ہمیشہ کسی لیونگ ٹھنگ کا ہی ہوتا ہے کسی نون لیونگ ٹھنگ کا کسی پر کوئی حق نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہاں پہلا جو میں نے رول لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یوزڈ وید لیونگ ٹھنگز کہ یہ صرف اور صرف لیونگ ٹھنگز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس حساب سے جیسے میں نے لکھا کہ فیسلز پین فیسل کا پین انورز واش انور کی گھڑی اگر میں اس کو ایسا لکھوں دا پین آف فیسل اگر میں یہ لکھ دوں تو اس میں بتائیں مجھے کوئی حرج ہے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب بھی یہ ہی ہے کہ دا پین آف فیسل اسی طرح انورز واش دا واش آف انور اب اگر آپ تھوڑا سا اس پہ گھوڑ کریں کہ یہ جو میں نے پہلے لکھا دا پین آف فیسل اب اس پہ آپ ایم فیسیز کس پہ کر رہے ہیں دا پین آف فیسل یعنی پین پہ زور دیا جا رہا ہے یہاں پر پین پہ فوکس ہے یعنی کہ country ایم فیسیز کس پہ پین پہ اگر میں یہاں بات کروں فیسلز پین اس کا مطلب ہے کہ یہاں ایم فیسیز کس پہ ہے فیسل پہ فیسل کا پین اب یہاں دا پین آف فیسل دا پین پین پہ فوکس ہے اس وجہ سے یہ غلط نہیں ہے دا پین آف فیسل جبکہ روٹین میں ہم لوگ اگر اس کو استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے فیسلز پین نا فیصل غلط نہیں ہے لیکن یہاں جو ایمفیسیز ہے جو فوکس ہے جو زور ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اوپر ہم لوگ فیصل پہ فوکس کر رہے ہیں اس وجہ فیصلز پین کہیں گے انورز واش کہیں گے دہ واش آف انور ہے کوریکٹ ہے لیکن ہم لوگ اس کو استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وجہ سے ہم اس کو کہا کی کے کے یا حق یا ملکیت کی سینس میں یوز کرتے ہیں دوسری بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ حق کی بات کریں تو لیونگ ٹھنگز کا حق ہے نون لیونگ ٹھنگز کا کسی چیز پر کوئی حق نہیں ہے تو دو ناٹ یوز وید نون لیونگ ٹھنگز جیسے ہی میں نے لکھا چیرز آم فینز بلیڈز ٹیبلز لیکز ہاؤس روف بکس کور یہ سارے کے سارے انکوریکٹ ہیں تو ان کو پھر ہم لوگ کیسے کریکٹ کریں گے چونکہ دیکھیں نا چیرز آم میں نے کہا اب کرسی کا بازو کرسی کا بازو پہ کوئی حق نہیں ہے پنکھے کے پر پنکھے کا پروں پہ کوئی حق نہیں ہے تو اس طرح کر کے یہ حق سے مراد ہے کہ پوزیشن کسی لی جاتی ہے دیکھیں نا پنکھے کے پر اپنے تو نہیں ہے کرسی کا بازو اب وہ کسی کو آپ سیل کر دیں وہ تو کسی کا وجہ کا وہ کرسی آپ کی تو نہیں ہے نا پنکھا آپ کا نا ٹیبل آپ کا اگر آپ سیل کر دیں تو اسی طرح ان کو ہم کریکٹ کر کیسے لکھیں گے دا آم آف دی چیر دا روف آف دی ہاؤس دا بلیڈز آف دا فین دا کور آف دا بوک دا لیکز آف دا ٹیبل اسی طرح اگر میں کہوں پینز کیپ تو پینز کیپ کو میں کہوں گا کیپ آف دی پین اب ان کے ساتھ ان سب کے ساتھ پاسٹ آف ہی ہم نے ایسے نہیں لگایا ان کو اس طرح سے ہم نے لکھا تو نا لیونگ ٹھنگز کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے ان کے ساتھ ہم لوگ اپوسٹ آف ہی یا اپوسٹ آف ہی ایس یوز نہیں کریں گے تیسری بات ہے دو ناٹ یوز وید ورڈز اینڈنگ ایڈ ایس آر زی ساؤنڈ اکثر ایسے الفاظ جو ایس پر ختم ہو رہے ہیں یا زی کی آواز دیتے ہیں ان کے ساتھ صرف اپوسٹ آف ہی لگانا ہے پوسٹ آف ہی ایس نہیں لگانا اگر میں دیکھا یہاں سب سے پہلے لکھا ہے candidates list اب candidates کے end پہ ایس آرہے ہیں زیادہ candidate ہیں تو میں نے ابھی کیا کہا کہ candidates اگر list زیادہ ہیں تو پھر یہ ویسے ٹھیک ہے اگر میں ایک کی بات کر رہا ہوں کہ ایک candidate ہے ایک candidate ہے تو پھر یہ candidates list یہاں پر اپوسٹ آف ہی ایسا آئے گا اگر ایک ہے ہاں اگر زیادہ candidates ہیں تو candidates list جیسے یہ میں نے correct لکھا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے یہ یہاں سے کہ میں اس کو تھوڑا سا color کر دوں یہ ٹھیک ہے اب یہ candidates list اگر تو ایک candidate تھا پھر یہ اگر میں کہوں for a single candidate اگر ایک candidate تھا تو پھر یہ incorrect ہے چونکہ پھر کیا ہونا تھا candidate کے بعد یہاں post of yes آنا تھا ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی correction ہے اوپر والے کی تو candidates list ایک candidate ہے اگر زیادہ ہیں تو پھر زیادہ بات ہے candidates ہو گیا اور اوپر صرف apostrophe آجے گا تو زیادہ کے لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھ آگی کہ candidate apostrophe s ایک کے لیے ٹھیک ہے candidates اور صرف apostrophe یہ زیادہ کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ end پہ s آ رہا ہے plural form ہے اور وہاں ہم صرف apostrophe use کریں گے apostrophe s use نہیں کریں گے اسی طرح نواز speech نواز تو یہ z کی sound دے رہا ہے اس وجہ سے یہاں apostrophe s نہیں لگائیں گے صرف اور صرف کیا کہیں گے apostrophe لگائیں گے نواز speech ٹھیک ہے جی تو نواز speech اس طرح کر کے آپ کو correct کریں گے اس طرح boys football تو boys چونکہ زیادہ ہیں تو یہاں ہم لوگ boys کی apostrophe s نہیں لگائیں گے بلکہ boys کے اوپر صرف apostrophe لگائیں گے ٹھیک ہے جی تو boys football girls washroom تو اس طرح کر کے اگر ہم لوگ کہیں گے تو end پہ s آ رہا ہے اور اوپر صرف apostrophe لگائیں گے apostrophe s نہیں لگائیں گے تو یہ آپ کو تیسرا rule بھی سمجھ آ گیا کہ اگر کوئی word plural ہو end پہ s آ رہا ہے یا plural نہ ہو اور z کی sound دے تو وہاں صرف apostrophe لگائیں گے ساتھ s نہیں لگائیں گے آگے بڑھتے ہیں جی چوتھا rule ہے if noun یا title consist of several words then it carries apostrophe with the last word اگر جیسے compound noun ہے ان کی اگر میں بات کر لوں تو اگر ایک یا دو یا اس سے زیادہ الفاظ پر جیسے son in la ہے brother in la ہے اگر ان پر کوئی لفظ مشتمل ہے تو پھر end والے پہ لگائیں گے اور اس کے علاوہ صرف apostrophe اور s نہیں لگائیں father in la apostrophe s لگائیں گے father in la's property brother in la's car sister in la's husband تو دیکھیں یہاں پر آپ اس طرح کر کے governor general's speech تو چونکہ یہ دو words پر ہے تو last والے پہ apostrophe لگائیں گے دونوں پہ apostrophe نہیں لگائیں گے تو father in la's property governor general's speech brother in la's car sister in la's husband یہ سارے سارے آپ words ٹھیک ہیں آگے ہے جی write apostrophe with the names of buildings اچھا اگر buildings آجیں تو صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان words کا apostrophe لگانا ہے s نہیں لگانا for example یہاں میں لکھا ہے she was educated at oxford's oxford's کے s کے اوپر جب apostrophe یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ oxford university سے اس نے وہ degree کی ہے تو یہاں یہ understood ہے کہ oxford کا مطلب کیا ہے oxford university اسی طرح kathirine was married from her aunts aunts کا مطلب کیا ہے انٹس ہاؤس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو انٹس ہاؤس اب انٹس ہاؤس ہم نے یہاں پر لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ انٹس ہاؤس کہ وہ اپنی خالہ کے گھر سے کیتھرین کی یہ سیکنڈ یر میں مسٹر چیپس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو انٹس ہاؤس تو یعنی کہ وہ اپنی خالہ کے گھر سے اس کی شادی تو ہم صرف انٹس ہاؤس نہیں کہیں گے انٹس لکھیں گے بس یہاں تک تو oxford university سارا نہیں لکھیں گے کیا لکھیں گے oxford اور اوپر پاسٹ آفی لگا دیں گے بس تو اس طرح کر کے آپ اپنی پاسٹ آفی کو یہاں یوز کریں گے ایسے یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے شیواز ایڈوکیٹ ایڈ جیسے سینٹ پالز شیواز مریڈ ایٹ سینٹ پالز سینٹ پالز سے اس کی جو ہے وہ رکھتی ہوئی شادی ہوئی تو پالز پہ بھی آپ کیا کریں گے صرف اپاسٹ آفی اوپر لگا دیں گے پال کا مطلب ہے کہ وہ جو ان کا چرچ ہے پال سینٹ پال وہاں سے اس کی شادی ہوئی تو یہ چیزیں اس طرح کر کے آپ نے یوز کرنی ہے اس کے بعد ہے کہ places کے ساتھ place کے ساتھ ہم لوگ اپاسٹ آفی یوز کریں گے جیسے میں کہوں کہ لہور ایک جگہ ہے تو لہور's population لہور کی عبادی پاکستان's revenue پاکستان کی income پاکستان کا revenue ٹیک ہے انڈیا's problems ٹیک ہے تو وہاں پر بھی ہم لوگ اس کو استعمال کریں گے پھر ہے time کے ساتھ جیسے a days work تو میں کہوں چی ایک دن کا کام three months vacation اچھا لفظ vacation ہوتا ہے vacations نہیں ہوتا three months vacation تین مانگ چھوٹیاں a weeks time ایک ہفتے کا وقت تو یہاں اس time کے ساتھ بھی آپ اپاسٹ آفی ایسے استعمال کریں گے اسی طرح space کے ساتھ اپاسٹ آفی آتا ہے ٹیک ہے جی a razor's edge اس کے علاوہ needles point ٹیک ہے یہ اس کی ایک razor کی دھار سوئی کا جو نکہ ہے اس طرح boards length ان سب کے ساتھ آپ لوگ کیا استعمال کریں گے اپاسٹ آفی s use کریں گے اس طرح weights کے ساتھ weight کے ساتھ بھی ہم لوگ کیا اپاسٹ آفی استعمال کریں گے ٹیک ہے جی تو اب weight جیسے میں نے لکھا a pounds weight ایک pound وزن a tons weight ایک ton وزن تو اس طرح کر کے ہم لوگ ان کو استعمال کر سکتے ہیں weight کے ساتھ بھی پاسٹ آفی اسی طرح کچھ جو money units ہیں ان کے ساتھ پہلے اس کا unit آئے گا پھر پاسٹ آفی ایسا آجے گا اور ساتھ worth ضرور ہے اگر money اور worth ہے تو درمیان میں پاسٹ آفی لگانا ہے یہ dollars worth ٹیک ہے اور euros worth اور dollars worth euros worth یہ سارے سارے ان کے ساتھ آپ نے اپنے پاسٹ آفی ایسا لگانا ہے پھر celestial bodies کے ساتھ جو اسمانی چیزیں ہیں ان کے ساتھ جیسے suns rays moons light earth gravity یہ سارے 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 سلیسٹ آفی ان کے ساتھ پاسٹ آفی استعمال کرنا ہے پھر کچھ idiomatic phrases کے ساتھ آپ نے اپاسٹ آفی لگانا ہے جیسے at an arms length کہ ملکل قریب یاد stones through ٹھیک ہے at which ends یہ سارے سارے idioms ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ نے کیا کرنا ہے idiomatic phrases ہیں تو پاسٹ آفی لگانا ہے اسی طرح جو personified objects ہیں personified کون سے ہوتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام جن جو ہوتے non living ہیں لیکن ان کو living treat کیا جاتا ہے بے جان چیزوں کو جاندار جب شو کیا جائے اس کو personified object کہتے ہیں تو ان جیسے مثال کے طور پر میں کہوں ڈانسنگ لائٹ اب لائٹ ڈانس تھوڑی کرتی ہے تو وہ بے جان ہے اس کو ہم جاندار کے طور پر لے رہے ہیں تو اس کو personification کہتے ہیں تو ان کے ساتھ اپاسٹ آفی لگانا ہے جیسے duties call اب duty تھوڑی بولتی ہے یا بلاتی کسی چیز کو تو لیکن اس کو ہم جاندار کے طور پر لے رہے ہیں تو duties call یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساروز tears tears بھی زیاری بات ہے جاندار کیا ہوتے ہیں تو ساروز tears سارو پھر یہاں پر personified کیا گیا ہے deaths کلا موت کش کنجا تو یہاں پر بھی course orders اچھا order لفظ نہیں ہوتا orders ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ sequential possession کی دیکھیں بات کرتے ہیں sequential possession کہ اگر sequence میں آپ کچھ word use کرے ہیں ان پر بار بار آپ کو possession لگانا پڑ رہی ہے apostrophe لگانا پڑ رہا ہے تو وہاں پھر آپ کس طرح کریں گے جیسے میں نے لکھا my students neighbors neighbors car broke down ڈون ڈھوے میرے طلبہ کے ہمسائیوں اب neighbors زیادہ ہیں تو اس کے اوپر post of ہی آیا ہے ساتھ s نہیں آیا یہ بلکل ٹھیک ہے تو میرے طالب علم کے ہمسائیوں کی car رستے میں خراب ہوگی اب دیکھیں یہاں students students پہ بھی آ گیا post of yes اور neighbors کے اوپر post of ہی آ گیا تو اس کو پھر ہم کس طرح کہیں گے the car of my students neighbors میرے جو شگیر تھے student تھے ان کے ہمسائیوں کی car broke ڈاؤن ڈا روڈ وہ شڑک پر خراب ہوگی اسی طرح the parliaments members elections اچھا لفظ elections ہوتا ہے election نہیں ہوتا will be held تو اس طرح ہم پھر اس کو کہیں گے the elections of the parliaments members member will be held ٹیک ہے اگر یہاں میں members کروں گا تو پھر دیکھیں یہاں صرف positive ہی آئے گا تو یہاں positive yes نہیں آئے گا اگر میں اس طرح سے بھی کر دوں یہ بھی ٹھیک ہے کر یہاں کروں گا تو پھر یہاں members لکھنا پڑے گا تو the elections of the parliaments members will be held ٹیک ہے جی اسی طرح اگر common possession ہے کچھ چیز shared ہے تو اس کی بات کرنی ہو تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں تو post traffic کو ہم last one پہ لگاتے ہیں جس طرح suppose کر لیں کہ جیسے میں کہوں کہ 15 plus 20 ہے تو اس میں اگر مجھے common لینا پڑے تو میں let's suppose کہ 5 common لے کے اس کو اسی طرح لکھوں گا نا 3 plus 4 تو 3 plus 4 مطلب ہے کہ 5 common آگیا 5 3 15 plus 5 4 20 تو 5 یہاں common ہے تو common یعنی کہ آپ جب possession کی بات کر رہے وہ بھی اسی طرح common کسی ایک پہ آ جائے گی جیسے میں نے کہا ali and aslams friends ٹھیک ہے اچھا یہاں friends آئے گا اس پہ جو post of یہ ہے وہ ہم لوگ یہاں plural use کرتے ہیں ali and aslams friends ali اور aslam کے دوست لطا and rafi's songs لطا اور رفی کے گانے اس کا مطلب ہے کہ لطا اور رفی نے مل کے وہ گانے گائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو saira and myra's husbands یعنی کہ saira اور myra کے husbands کی بات ہو رہی ہے تو ان پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ end پہ جو noun آئے گا وہ plural لیا جائے گا ٹھیک ہے جی تو اب یہاں اگر میں کسی ایک کی بات کروں جیسے میں کہوں ali and aslams ایک ایک دوست ہے تو وہ پھر friend ہو جائے گا اگر friend میں یہاں لکھوں کہ ali and aslams friend تو یہ بات اس کا مطلب ہے کہ ali اور aslams کا ایک دوست ہے جس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اسلم and ali and aslams friend ali اور aslams کا ایک دوست اس طرح لطا اور رفی کے زیادہ گانے اگر ایک گانے بات کرنا لکھتا ہے جو ان دونوں نے ملکے گایا اسی طرح اگر possession سپلیٹ ہو رہی ہے تو پھر آخری word پر صرف ہم لوگ apostrophe لگاتے ہیں اور جو noun ہے وہ ہمیشہ plural ہی ہوگا جیسے میں کہوں اوپر میں نے بات کی ali and aslams friends تو اسی طرح یہاں پر بھی ali's and aslams friends اس کا مطلب کیا ہے کہ ali کے دوست اور ہیں aslams کے دوست اور ہیں دنکہ دونوں کے اب کامن نہیں ہے کئی کوئی پارٹی تھی اس پر ali کے دوست بھی آئے ہوئے ہیں اسلم کے دوست بھی آئے ہوئے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو کہیں گے ali's and aslams friends اس طرح انڈیا's and Pakistan's issues ایوینڈ پر دیکھیں پلورل آ رہا ہے تو انڈیا کے مسائل پاکستان کے مسائل ٹھیک ہے اسی طرح سری لنکاز and Pakistan's crisis اچھا یہ crisis پلورل ہے اس کا singular crisis c r i s i s یہ آپ میری singular پلورل کی ویڈیو دیکھ لیں وہاں سے آپ وہ clear ہو جائے گا تو سری لنکاز and Pakistan's crisis کہ سری لنکا کے اپنے بہران پاکستان کے اپنے ان کی دونوں کی بات ہو رہی ہے اس طرح انڈیا's and Pakistan's constitutions یہ بھی ذری بات ہے کہ ہمارے کوئی سیم تو نہیں ہے لندہ لندہ ہی ہیں اس طرح سائرہ and myra's husbands سائرہ اور myra کے جو شہر ہیں ان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تو اس طرح کر کے اگر different possession ہو تو اس کو اس طرح سے treat کیا جاتا ہے اب یہ سارا تھا post of e s کے والے سے میرے خیال سے آپ کو کچھ چیزیں clear ہو گی ہوں گی اگر کسی کو کوئی اس میں ابحام ہے تو وہ comment کر کے post سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور subscribe کریں اپنے دوستوں کو بھی share کریں and also like the video thank you so much